بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم الحمدللہ افغان طالبان کے لئے کل کا دن فتوحات سے برپور تھا ایک جانب افغان طالبان نے جو جان کے دار الحکومت شبرغان کو فتح کیا تھا تو دوسری طرف سیم ٹائم امارت اسلامیہ کے مجاہدین نے نمروز صبح کے دار الحکومت زرنج پر بھی اپنا سفید پرچم لہرا دیا تھا اور پہلی دفعہ مجاہدین کی جانب سے ایک مکمل صوبے پر کنٹرول حاصل کیا گیا ہے حقیقی ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں افغان طالبان کے حملے کے بعد افغان فوجیوں کی ایک بڑی تعداد گھاڑیوں میں بیٹھ کر ایران فرار ہو چکی ہے یہاں پر ذکر ہوگا نمروز کے گورنر کا یہاں پر بتایا جائے گا کسر دوستم پر سفید پرچم لہران کے بعد رشید دوستم کے حالات کے بارے میں یہاں پر آپ دوستوں کو بتایا جائے گا رشید دوستم اور افغان آرمی کے بڑے بڑے کمانڈروں کی ہلاکت کے بارے میں یہاں پر اہم ترین معلومات کا سلسلہ جاری ہے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ دوستو جوزدان کے دار الحکومت شبر غان میں افغان طالبان رشید دوستم کے ایک آلہ کمانڈر مہراج کو ہلاک کر دیا ہے آپ کی معلومات کے لیے حقیقی ٹی وی آپ دوستوں کو بتانا چاہے گا کہ صرف ان دس دنوں میں امارت اسلامیہ کے مجاہدی نے افغان آرمی اور ان کی پرائیویٹ ملائشہ کی ایک بڑی تعداد کو جہانم واصل کیا ہے دوسری جانب صبح نمروز میں افغان طالبان اور کٹ پتلی افواج کے درمیان شدی ترین لڑائی لڑی گئی ہے جس کے نتیجہ میں افغان طالبان یہاں مکمل صبح پر پہلی دفعہ اپنا سفید پرچم لہرا دیا ہے دوستو یہاں پر موجود اشرف غنی کے شہر میدان جنگ چھوڑ کر ایران کی جانب فرار ہو گئے ہیں یہاں پر افغان آرمی کے فرار ہونے کی چھوٹی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں انتہائی بڑی تعداد میں افغان فوجی ایران کی طرف فرار ہو چکے ہیں یہاں پر ہم آپ کو بتاتے چلیں افغان طالبان جیسے ہی نمروز کے دار الحکومت زرنج میں داخل ہوئے تو وہاں کے لوگوں نے بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کیا اور بلند آواز میں طالبان کے حق میں نعرے لگاتے رہے اہم ترم ڈیویلپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ یہاں پر موجود تمام اہم امارتوں انکلیڈنگ گورنر ہاؤس پر امارت اسلامیہ کے مجاہدی نے اپنے سفید پرچم لہرا دیئے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں یہ ایران اور افغانستان کے درمیان وہ علاقہ ہے جہاں سے چابہار بندرگاہ کے ذریعے افغانستان اور بھارت تجارتی لینڈین کرتے ہیں یعنی کہ اس وقت ایرانی چابہار بندرگاہ مکمل طور پر افغان طالبان کے کنٹرول میں آ چکی ہے اور ان کی اجازت کے بغیر افغانستان ایران اور نہ ہی بھارت اپنی تجارتی سرگرمیاں یہاں پر چالی رکھ سکتے ہیں دوستو یہاں کے ایک اور بڑی اہم خبر صبح نمروز کے گورنر بھی اپنے ملک کو چھوڑ کر ایران کی طرف فرار ہو چکے ہیں آپ نمروز کے گورنر کو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس وقت ایران کی جانب فرار ہو رہے ہیں یہاں پر نہ صرف گورنر بڑھ کے ان کے علاوہ سینکڑوں کی تعداد میں دوسرے اہم ترین سرکاری عہدداران بھی ایران فرار ہو چکے ہیں دوستو الحمدللہ کل کا دن افغان طالبان کے لیے ایک بڑی فتوحات لے کر آیا تھا اور پورے افغانستان میں افغان طالبان کی فتوحات کا سلسلہ جاری ہے دوستو جوز جان کے دارالحکومت شبر غان میں افغان طالبان نے حکومتی اہمی ملیشیا یعنی دوستم کے ایک اور کمانڈر کو بھی حلاق کر دیا ہے اور شبر غان کو افغان طالبان نے رشید دوستم کے لوگوں کے لیے قبرستان بنا دیا ہے آج افغان طالبان نے اپنے ساتھیوں کی شہادت کا برپور بدلہ لیا ہے آج طالبان نے ثابت کیا ہے کہ باطل کسی صورت بھی سچائی کے سامنے ٹک نہیں سکتا ہے آج رشید دوستم دربدر کی ٹھوکرے کھا رہا ہے آج رشید دوستم کابل میں موجود ہر کسی کے منتے ترلے کر رہا ہے کہ پلیز مجھے آرمی دے دو شبر غان کو اور اپنے محل کو واپس لینے کے لیے آج قدرت رشید دوستم سے انتقام لے رہی ہے انشاءاللہ رشید دوستم کا انجام بھی اس کے چاہنے والوں کے ساتھ ہی ہوگا اور انشاءاللہ اللہ پاک امارت اسلامیہ کے مجاہدین کو جلد فتح نصیب فرمائیں گے اگر یہ ویڈیو آپ دوستوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں حقیقی ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل کرنا نہ بھولیے گا شکریہ